بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹ کیسے آپ ہی دیکھ آپ سب خیرش ہوں گے آج کس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اللوی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اللوی ایڈمیشن لے لیا ہے یا آپ ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں اب آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کی بکس کون کون سی ہوں گی آپ کا سلی بس کیا ہوگا کوئی کہتا ہے کہ فلان گائیڈ لے لو کوئی سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ یہ گائیڈز لے لو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے نوڈز پرچیز کر لو ان تمام کوئیسن کے پیچھے آپ پریشان ہیں تو ان تمام کوئیسن کو حل کرنے کے لیے ان کوئیسن کا آنسر دینے کے لیے آج کس ویڈیو میں میں حاضر ہوا ہوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اللوی پارٹ ون میں بکس کتنی ہوتی ہیں بکس کا سلی بس کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو مارکیٹ سے کون سی گائیڈ پرچیز کرنی چاہیے اور کس گائیڈ سے آپ کو اوائیڈ کرنا چاہیے کہ آپ کے مارکز زیادہ آ سکیں تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ ویڈیو تھوڑی لیندھی بھی ہو جائے لیکن لیندھی ویڈیو ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ تک اپنی پوری بات ڈلیور کر پاؤں ایک بات میری یاد رکھیں جو لوگ بات عادی سنتے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی بات سنے اس کو پورا سنے تاکہ آپ تک پوری بات ڈلیور ہو اور آپ کا نالج میں زیادہ ضافہ ہو تو بینہ ٹائم ویسٹ کو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب لیکن اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائک کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر طرح کی نیو آنے والی ویڈیو پر وقت ملتی رہیں تو آج کا کوئسن یہ ہے کہ سر ایل ایل بی پارٹ ون میں ڈمیشن لینا چاہتے ہیں یونیورسٹی بھی سلیکٹ کر لی فیگر اینج بھی کر لی اب یہ نہیں سمجھ چلتی کہ بکس کون سی ہیں اوہرال ہمیں پتہ تو چلے نا کہ ہماری ایل ایل بی پارٹ ون میں بکس کتنی ہیں تاکہ اس لحاظ سے ہماری تیاری کا مائنڈ بن سکے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس ایل ایل بی پارٹ ون میں ٹوٹل سیون بوکس ہوں گی پہلے چھے کتابیں ہوتی تھی لیکن اس بار انہوں نے سیون بوکس کر دی ہیں جس میں نمبر ون پر آپ کی انگلیش آ جاتی ہے نمبر ٹو پر آپ کی پولیٹیکل سائنس ہے نمبر ٹری پر آپ کی سوشالوجی نمبر فور پر آپ کی فلاسفیو افلا نمبر فائی پر آپ کو انٹروڈکشن ٹو لیکل سسٹم نمبر سکس ہے نمبر سیون یہ دونوں بوکس کا ایک دن پیپر ہوتا ہے جس میں اسلامک سٹڈی اور پاک سٹڈی ہے اگر آپ گہرن مسلم ہیں یا نان مسلم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اسلامک سٹڈی کے جگہ ایتھکس کا پیپر دیں گے اور پاک سٹڈی آپ کے لئے کمپلس رہی ہے اب ان کی مارکس ٹویئن کی بات کر لیتے ہیں چونکہ پہلے دوزار بائیس اکیس بیس اگر بات کریں تو مارکس ٹویئن کچھ اور تھی اب دوزار تائیس میں چونکہ انہوں نے اپنا اللوی پارٹ ون کا پارٹ ٹو کا تری فور کا سلیپس تھوڑا سا اپ ڈیٹ کیا ہے تو مارکس ٹویئن بھی تھوڑی سی چینج کی ہے آپ کی انگلیش کا پیپر ون ہنڈڈ مارکس کائے گا پولیٹیکل سائنس آپ کی ون ہنڈڈ مارکس کائے گی فلاسفیو فلا بھی ون ہنڈڈ مارکس کائے گی جن میں ایسے اگر آپ کل کو جوڈیشری کی تیاری کرنا چاہتے ہیں اے ڈی پی پی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 300 پلاس مارکس لینے ہوگے یعنی 50% مارکس لینے ہوگے ادھروائز پاسی مارکس 45% ہیں بٹ بیسٹ یہی ہے کہ آپ 50% مارکس کو گین کریں اب چلتے ہیں کہ ان انگلیش اور جو باقی بوکس ہیں ان کا سلیبس کیا ہے گائیڈز کونسی لینے یا ویڈیو کے آخر پر آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا سب سے پہلا پیپر آپ کا آتا ہے انگلیش کا انگلیش کے پیپر میں بیسٹی کے لیے آپ کو 5 سٹوریز دی گئی ہیں آپ نے ان سٹوریز کے question answer یاد کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو سارے کا سارا جو portion وہ grammatical ہوتا ہے جس میں آپ کو parts of speech کا question آتا ہے active passivize آتے ہیں directing direct آتے ہیں articles آتے ہیں اور preposition کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اگر سبجیکٹی portion کی بات کریں تو آپ کو ایک ایسے لکھنے کا مقامل دہ ہے آپ نے ایک letter لکھنا ہوتا ہے یا cv لکھنی ہوتی ہے comprehension لکھنی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو memo وغیرہ بھی پوچھ سکتا ہے تو کل ملا کے آپ کا شارٹ کٹ یہ سلیبس تھا جو آپ نے انگلیش کے llb part 1 میں clear کرنا ہے اب آپ یونیورسٹی چاہے پنجاب یونیورسٹی کے ہوں بی زیو کے ہوں آئیو بی کے ہوں یا ازاد جمعن کشمیر یونیورسٹی کے ہوں سلیبس آپ کا سیم ہے فرق صرف آپ کے سلیبس میں آتا ہے stories کا stories کچھ یونیورسٹیز میں ہیں اور کچھ یونیورسٹیز میں نہیں ہیں اس کے بعد اگر next paper کی بات کریں تو political science political science کے اگر definition کروں تو simple سی definition ہے political science is a social science that deals with the study of state and its functions یعنی کہ ایسی book جو کہ آپ کی ریاست اور ریاست کے کرتی ہو وہ کیا کہلاتی ہے political science کہلاتی ہے اب political science میں total کل ملا کے آپ کے 12 chapters ہیں 12 chapters کے اندر آپ کے کل ملا کے 24 یا 25 question بن جاتے ہیں لیکن جب تک میں آپ کے پاس موجود ہوں میری خدمت آپ کے لیے حاضر ہے آپ نے 24 کے question نہیں کرنے میں آپ کو short car اور to the points لیبس بتاؤں گا آپ نے صرف وحی کرنا انشاءاللہ 100% guarantee کے ساتھ اسی میں سے paper آئے گا اب next اگر بات کرے تو آپ کا philosophy of law آ جاتا ہے اس میں کل ملا کے 9 chapters کو آپ نے یاد کرنا ہے لیکن 2 یا 3 chapters ہم نے skip کرنے ہیں وہ کون سے کرنے ہیں وہ میں آپ کو next ویڈیوز میں بتاؤں گا ابھی آپ کے ساتھ just slayber share کرنا ہوں ان 9 chapters میں کیا کیا ہوگا کہ آپ law کی introduction کے بارے پوچھا جائے گا history کے بارے پوچھا جائے گا role of law کے بارے پوچھا جا سکتا ہے legal rights کے بارے پوچھا جا سکتا ہے legal duties کے بارے پوچھا جا سکتا ہے پانچ theories ہیں ان کے بارے پوچھا جا سکتا ہے classification of law ہے ان کے بارے پوچھا جا سکتا ہے all about that کل ملا کے 100 marks کا paper آپ کا بن جاتا ہے philosophy of law کا number 4 پہ بات کریں تو آپ کا paper آ جاتا ہے introduction to legal system کا introduction to legal system کیا چیز ہے introduction to legal system میں آپ کو پوچھے گا سارے کا لا کے بارے میں لا کی history کیا ہے کچھ philosophy ان کی خدمات کے بارے پوچھا سکتا ہے پاکستان کا جو موجودہ آئین اس کے بارے میں question آ سکتے ہیں 1962 پاکستان کا جو پریزیڈنٹ ہے پرائیمنیسٹر ہے نیشنل اسمبل یا سینٹ ہے ان کے بارے میں question آ سکتے ہیں اس طرح کے question آپ کو introduction to legal system میں کرنے کو ملتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو آپ ساری ساری سیکنڈ یر والی کتنی آسان کام کر دیا ساری ساری سیکنڈ یر والی ہے اس کے بھی selective question ہے maximum 10 12 وہ آپ نے کرنے ہے last آپ کی book رہا جاتی ہے Islamic study اگر آپ مسلم ہیں تو آپ Islamic study کریں گے اگر آپ نان مسلم ہیں تو اتھکس کی book کو یاد کریں گے Islamic study جو ہے اس میں آپ کو ملا احادیث آتی ہیں 20 حدیث آپ وہ 5% same ہے 5% ڈیفرنس کیا ہے اس میں ڈیفرنس یہ ہے کہ ہر رائٹر کچھ الگ کرنا چاہتا ہے ہر رائٹر کچھ الگ سے ریپریزنٹ کرنا چاہتا ہے اپنے material کو تو فرق کچھ زیادہ نہیں ہے آپ جو دل کرے گائیڈ خرید سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چیز یاد رکھی گا کہ جو گائیڈ ہوتی ہیں ان کی ورڈنگ تھوڑی ٹاف ہوتی ہے کیونکہ وہ لکھی ہوتی ہے کچھ زیادہ پڑے لکھے سکالرز نے اور پی ایش لیول کے رائٹرز نے تو وہ اپنے لیول کے مطابق الفاظ یوز کرتے ہیں تو سٹورنٹ اس چیز کو آپ کا ٹوٹل کتنی بوکس ہیں سلیب اس کیا ہے نیکس پارٹس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے ملتے ایک نیو ویڈیو میں تب تک اللہ فیضو ناصر ویش اللہ بیس